تو آپ کے لئے میرے پاس ایک بہت ہی امپورٹنٹ پسچن ہے آج کل کی ہم بچے دیکھتے ہیں یا کوئی بڑے بھی دیکھتے ہیں ان میں انزیڈ یور ڈپریشن بڑھ کیوں رہا ہے آپ کو یہ لگتا ہے یار ایک چلی تریزن بہائنڈ ڈس ہول کمپلیکس اس کے اندر ایک ورڈ ہے کمپلیکس ساری چیزیں ان کے اندر ایک کمپلیکس ورڈ ہے وہ آکے ہیں ہمارے بچوں میں لائک جیسے سوشل میڈیا بڑھتی ہے سوشل میڈیا کے اندر ہر کوئی اپنی طرف سے خود کو بہت بہتر پریزنٹ کرتا ہے لائک میں ایک جگہ گیا مجھے پتا ہے میری لائف میں کتنے دکھ ہیں کتنے دردیں مگر میں وہ چیز وہاں پہ شو نہیں کروں گا میں اپنا ایک اچھا سا فیس وہاں پہ شو کروں گا اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لائک میرے پاس ایک کار ہے اب میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو اس طرح سے شوٹ کروں گا جس سے وہ بہت اچھی کار لگے گی اور سا ہی لگے گا کہ میری لائف اتنی خوش ہے اپنی لائف کی ہائی لائٹ بنائے گا میں ایک مطلب اپنی لائف کا ایک جو جسے کہتے ہیں کہ اچھا جو مطلب رکھ ہوتا ہے جس میں مجھے خوشیاں نظر آ رہی ہیں میں وہ چیز دکھاؤں گا جب میں وہ چیز دکھاؤں گا تب ایک دکھ بڑا انسان جب اسٹرول کرے گا اور جب دیکھے گا کہ اس بندے کے اندر کتنی خوشی ہے میں کتنا دکھ نہیں ہوں آج کے لوگ ٹریول بھی اس کے لئے شکر دکھائیں گے مجھے انسٹرگرام میں کتنے لائک آئیں گے اگر میں دبائی جاؤں گا تو اگر میں پدوچستان جاؤں گا ہم انسٹرگرام پر دس لا گئے لیں یا بیس آئیں گے یہ چیزیں اگر ہم کریں اب ایک حساب سے ہمارے پاس جو کلچر بن گیا ہے ان پاکستان لوگ گل فرینڈ بائی فرینڈ ان ساری چیزوں میں بہت سٹک ہو گئے آپ کو پتہ کیوں کیونکہ وہ سمجھتے کہ بھئی یہی زندگی ہے ہمارا ہم سفر یہی ہے کیونکہ آن لائن یہی دیکھ رہے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں اب وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اب وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں بلکل تو دپریشن ہو جارہا ہے تو ان کو دپریشن ہو رہا ہے وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں اگر کر بھی پا رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ یار میں نے شوشل میڈیا پر کچھ اوٹ دیکھا تھا اور یہاں پر ریالٹی کچھ اوٹ ہے یہ جو ریزن ہے ڈپریشن انسائیٹی یہ ساری یہی چیزیں لاتی ہے کل میں پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ بھائی فلا لڑکا بچہ ہے کوئی انڈیا کا میرے خاص ہے اس نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے موبائل فون اپلیکیشن اور اس پر وہ این کر رہا ہے مطلب اپروکسیمیٹی ٹو ملین تھری ملین پر یر ایسی کچھ تھا اس کا تو میرے اندر ایک سوچ ہے یار دیکھ بچہ یہ کام کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا یہ یہ بچہ ہے بڑ جب میں نے اپنے اندر اپنی ایبیلٹیز کو دیکھا کہ نہیں یار میں اس سے بہت اچھا کر سکتا ہوں ہر لوگ الگ ہیں الگ چیز ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں کوئی کریٹیو ہوگا کوئی لوجیکل ہوگا بلکل 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 تو یہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایک بڑا فولٹ جو آتا ہے جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کلیر کرتے ہیں جو بچے ابھی کسی نے کالیج اپنی کمپلیٹ کی اب اسے جانا ہے اپنی فیلڈ میں پہلے تو کسی بچے کو بہت پریشرائز کیا جاتا ہے پریشرائز کی اس حوالے سے یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے اس میں تمہارا ہو گیا تمہاری لائیف سیٹ ہو جائے گی بلکل اب اب ایک بچہ بچہ بچپن سے اس کو بائیک کا کار کا سائیکل کا شوق ہے مکینکس کی طرف اس کا بہت اچھا اور مشینری کی طرف اس کو بہت اچھا رجال ہے اب وہ بچہ کل کو اس سے نسٹ کے اندر الیکٹرکل انچنیرنگ مل رہی ہے مکینکل نہیں مل رہی ہے اس کو مکینکل قائد عوام میں ہمارے پاس قائد عوام میں نواب شاہ کے اندر مکینکل اس کو ماں پر مل رہی ہے اب بچہ کیا کرے گا نسٹ کو زیادہ پریفرنس دے گا وہ بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ جوب انٹرنشپ بہت چیز ہیں اب جب بچہ اس چیز کو فولو کرے گا تو اس میں وہ فیل ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس دپارٹمنٹ کو نہیں دیکھا اس نے اس یونیورسٹی کو دیکھا اس نے پیسے کو دیکھا اپنے پیشن کو نہیں دیکھا اب وہاں پہ جا کے وہ بندہ پہ الیکٹرکل کے بارے میں شروعات سے سیکھے گا جبکہ اگر وہ میکنیکل چوز کرتا پہلے ہی آتا تھا یہ ریزن ہمارے سٹورنٹس ہمارے بچوں کے اندر بہت آ رہے ہیں بلکل صحیح بات آپ کے پاس کوئی قوشن ہے میرے لئے